اسلام علیکم ایوری ون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تو آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے ایک فارم بنایا ہے اس کے اوپر ہم آپ کو پیٹ فارمنگ کے مطلق کافی ساری انفارمیشن دیں گے تو یہ فارم ڈاکٹر طیب نے بنایا ہے تو چلیئے ڈاکٹر طیب سے ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ ان کی فارمنگ کیسی جا رہی ہے تو چلیئے ہم انٹر ہوتے ہیں پہلے فارم کے اندر یاد رکھئے کہ جب فارم کے انٹر ہوں گے اس سے پہلے ہم چونے کے ساتھ اپنے جوتے جو ان سے ہیں یا اپنے پاؤں جو ان سے ہم ساف کر لیں گے تاکہ فارم کے اندر کوئی بیماری ہم سے داخل ہو کے نہ چلی جائے تو چلیئے فارم کے اندر چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پیچھتے ہیں اوہ ڈاکٹر صاحب سے پیچھتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے پیچھتے ہیں اس کے اندر کو تک چاہتا ہیں یہ نہیں ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب کیا آلہ ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سنائیں اللہ کا شکر آئیے ہیں ڈاکٹر طیب صاحب یہ فارمنگ یہ کر رہے ہیں تو ان سے ہم ابھی انٹرویو لیتے ہیں کہ یہ لیں گے کس طرح تیار کر رہے ہیں اور اس فارمنگ کے فارمر کے متعلق ساری انفارمیشن انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے جی ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ کتنی مرگیاں آپ نے رکھی ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ جی ہزار مرگی کا سیٹ اپ ہے یہ ہمارے پاس اور اس کی عمر تقریبا ہے سات منت اس کی عمر ہے ابھی اس کی جو پروڈیکشن آرہی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس 85% اس کی پروڈیکشن آرہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کائنڈیا میں بتائیں گے کہ یہ اس میں میل کتنی ہے اور فی میل کتنی ہے اس کے اندر جو میل ہے جونسا وہ ہمارے پاس فیلال ایک ہے کیونکہ اس جو سیٹ اپ کا جو مارا مقصد ہے وہ انڈا لینا ہے جو پروٹین جو آپ کھاتے ہیں جونسا جو پروٹین ہے جونسا وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ جونسا وہ کھائیں اور پروٹین ان کا پورا ہو سکے تو یہ جو مرگا جو ہم نے ایک رکھا ہوا ہے یہ صرف ہم نے شوکیاں رکھا ہوا ہے جو بریڈی کا سیٹ اپ ہوتا ہے انہا اس کے اندر آپ کو میل جو سیاست مرگوں کے لیے ایک میل چاہیے ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے صحیح ڈاکٹ صاحب تو یہ تقریباً کتنی پروڈکشن آ جاتی ہے آپ کی یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس 85% پروڈکشن ہے 90% تک یہ پروڈکشن جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ ان کے جو ایگ ہیں ان کا سائز یا جو یہ یہ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب یہ کتنے گرام کا ایک ہوگا یہ تقریباً اس وقت ہے 61 گرام کا یہ ہے 61 گرام کا سیئی 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 تو ڈاکٹ صاحب یہ ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کھلا رہے ہیں کیا خوراک ہے ان کی کوئی فیڈ آ رہے ہیں یا اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا ساگاہ کریں پلیز یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جو جونسا تو یہ بہت ضروری سوال ہے کیونکہ جو فارمر ہیں جو بھی فارمر ہیں وہ مرگی ڈال لیتے ہیں اور ان سے انڈا لیتے ہیں اور ان کی خوراک صرف ڈالتے ہیں ہم ان کو خوراک کے ساتھ ساتھ جو ہے وٹامین ای بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کی جو مرگیوں کی صحیح آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے اس کے لئے ہم ان کو پاورڈر چلا رہے ہیں پروٹین والا پاورڈر ہوتا ہے وہ ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو وقتاً وقتاً اور بھی جونسی ہے میڈیسن ہے جونسی وٹامین والی وہ چلاتے ہیں جس کے لئے سے ان کی صحیح بہتر ہے اوکے اوکے ڈالکٹ صاحب یہ کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک جو مرگی ہے یہ کتنی خوراک کھا لیتی ہے تقریباً ایک دن میں یہ ایوری جونسی ہے نا ایوری جو مرگی ایک ہے وہ ایک سو دس گرام جو اینا خوراک کھاتی ہے اور ہڈڑٹ جونسی ہے سو گرام بھی کچھ مرگیاں وہ خوراک کھاتی ہیں پر ہم ایوری جو وزن لگا لیں آپ ایک سو پانچ گرام آپ کا ہے بھی مرگی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی ماشاءاللہ آپ کی پروڈکشن بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاب کرے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو برتن ہے یہ خوراک والا برتن ہے یہ آپ نے اوپر ہوا میں کیوں لٹکایا ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ مرگیوں کے جو خوراک ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو جب اگر آپ نیچے خوراک کا برتن پڑا ہوگا تو یہ جو چاول کا جو چھلکہ ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی یہ ویسٹی جائے یہ ان کے اندر جو ہے نا یہاں پہ ڈال جاتا ہے کہ نیچے پڑا برتن اوپر پڑا ہونے کی وجہ سے جو ان سے اس کے اندر صفائی رہتی ہے اور مرگی کو جرا سیم ہے جو ان سے وہ اٹیک نہیں کرتے یہ خوراک ان کو اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ صاف خوراک کھاتی ہیں اور انفیکشن نہیں ہوتا تو ڈوک صاحب یہ بتائیم ہے کہ یہ مرگیوں کو آپ یہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کیا ڈالتے ہیں جو جن کے ساتھ یہ آپ کی صفائی وغیرہ کا نظام ٹھیک رہے یہ بھی اچھا سوال تھا یہ چاول کا چھلکہ ہوتا ہے ہم جو ڈالتے ہیں اس کا جو نیچے مرگی کے بستر کے لیے چاول کا چھلکہ ہوتا ہے اور پھر ایسا ایسا یہ جو بیسٹی کرتی ہیں اس کے لئے سے یہ گیلا ہو جاتا ہے اس کو ہم خوشک کرنے کے لیے اس کے درے ہم چونہ مکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نیچے ان کا بستر خوشک ہو جاتا ہے اور جرا سیم ختم ہو جاتے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے آپ آگے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مرگی جو انسی ہے یہ ایک لینگ پہ ہے یہ اس کے باکس میں ہم چھوڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانے ہیں یہ ایک سکتے ہیں یہ آپ کچھ سے ایک بار مکال یہ ان کے ایک لے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑے ایکز ہیں ان کے بس آپ فراغ اور ان کے بیٹیمین کو خیال بکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ کیا چیز ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ بتائیں گے اس کے بارے میں یہ ان کے پانی کے جو ان سے ڈرنکر ان کے ساتھ لگتے ہیں وہ گرمی میں اس کو لگاتے ہیں اس وقت سردی ہے پانی تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بیے سے ہم یہ جو باکس ہیں جو ان سے چھوٹے چھوٹے یہ کین پڑے ہوئے ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں ان کی ویسے پانی تھنڈا نہیں رہتا ہے فریش ہو جاتا ہے تو مرگی جو ان سے تھنڈا پانی تھی کہ وہ بیمار ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ابھی اس کے استعمال کر رہے ہیں یہ گرمی میں ہم اس کے استعمال کر رہے ہیں یہ اٹومیٹک لائن پائپ لائن لگی ہوئے اس کے نام اچھا دوکٹ صاحب یہ بتائیں کہ مرگیوں کی صحت مزید اچھی کرنے کے لیے کون سے ویٹامینز ان کو دینے چاہیے یہ ویٹامین اس کے لیے آپ سالونٹ ای ویٹامین کا نام ہے اس کے اندر آپ ویٹامین ای دیں ویٹامین ای کے بھی ضرورت اتنی نہیں ہے ویٹامین ای جو ان کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت انڈے کے لیے اور مرگی کی صحت کے لیے کیونکہ جو ان کے پار وگر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں شائننگ دیکھ رہے ہیں یہ ویٹامین ای کا کمال ہے اس وجہ سے یہ ویٹامین ای جو انس ہے وہ بہت بہتر ہے آئیے آگی چرکوں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے مرگیوں کے جو انس ہے ہیٹ دینے کے لیے جو انس ہے وہ ہم نے بھٹو بھی بھائی ہوگی ہے یہ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوگے آپ کو لگتا ہوگا جس طرح یہ ایک بڑی سی چیز ہے تو یہ بھٹو ہے یہ اس کے لیے ہم لکڑی ڈال کے اس کو جلاتے ہیں جب سردی زیادہ ہو دوند وغیرہ زیادہ پڑھ جئے تو مرگی کو ہیڈ دینے کے لیے گرم رکھنے کے لیے ہم اس کو چلاتے ہیں کیونکہ اس کا تیمپریچر منٹین کرتے ہیں ہم تھرٹی سے لے کے تھرٹی سری تک چھیک ہے تو ایک مرگی کی صحت برگراہ رکھنے کے لیے اس کا کیا ماحول چاہیے ہوتا ہے اس کو کیا تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے مرگی کا جو نارمل ٹمپریچر وہ ٹونٹی سیون آپ دیکھ لیں ٹونٹی ایٹ بھی ہو جائے وہ بہترین ہے چوزے کا جو ٹمپریچر منٹین کرنے کے لیے آپ کو تھرٹی تھری تھرٹی بان تک رکھنا پڑتا ہے اس سے اوپر چلے جائے تب بھی نقصان ہے جی جی اس سے اوپر چلے جائے تو چوزے کے لیے جو انسا وہ دی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے چوزہ اس کے وجہ سے اس کے خوراک کی نالی کے اندر جو اس کا خوراک کھاتا وہ حضم نہیں ہوگی اس کے وجہ سے میں منٹین رکھنا پڑتا ٹھرٹی بان کو ٹھرٹی سی یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو بدے نظر رکھیں کہ فارمین کے نظر انشاءاللہ آپ ترقی بھی کریں گے اور آپ کو اچھا ریٹرن بھی ملے گا جو آپ نے اس میں انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کو اچھی بھی ہے وہ آپ اس ریٹرن بھی ملے گی ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو دوکٹر تیب سے ملاقات کروائی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ اس طرح کی پیٹ کے متعلق ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کال پر پوچھ سکتے ہیں ہم اپنا نمبر کمنٹس میں دے دیں گے تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ